تو آج کس ویڈیو میں نہ صرف میں آپ لوگوں کو پیر کا اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ سکھانے جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پاکستان میں رہتے ہوئے پیر کے اکاؤنٹ سے ویڈراؤ لینا ہے اپنے ایزی پیسہ اور دوسرے اکاؤنٹ کے اندر بلکل بھی مشکل نہیں ہے آسانی سے آپ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹ یا اپنے ایزی پیسہ کے اندر ویڈراؤ لے سکتے ہیں پیر کے ذریعے اس کا کیا طریقہ ہے وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے گیر والی ویڈیو ووچ نہیں کی ہے تو آپ اس کو جا کے وچ کیجئے گا جس میں میں نے آپ لوگوں کو آن لائن سیونٹی تھاؤنڈ سے زیادہ پیسے کما کے دکھائے ہیں اور اسی ویڈیو کا جو ویڈر ہوا ہے وہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کر کے دکھانے جا رہی ہوں پہلے میں آپ لوگوں کو پیر کا اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گی پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی اکاؤنٹ سے اپنی امانٹ پیر میں کیسے ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے اور پیر میں ٹرانسفر ہونے کے بعد اس کو کیسے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں نکالا جاتا ہے یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آج کیسے ویڈیو میں ہم نہ صرف دیکھیں گے بل میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاؤں گی تو چلیے بینا ٹھائنس آئے کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں گوگل پہ آئی ہوں اور یہاں پر آکے میں نے لکھا ہے پیر تو یہاں پر یہ جو پہلی ویب سائٹ آرہی ہے میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے آپ نے بھی سیم ایسی کرنا ہے یہاں پر اب آپ لوگوں نے کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہ میرے سامنے ایڈ آرہا ہے میں اس کو ریموف کر دیتی ہوں یہاں پر آپ لوگ کریٹ اک پیشن کوڈ آیا ہے آپ وہ اپنا ویریفکیشن کوڈ انٹر کیجئے جو کہ یہاں پر میں نے کر دیا ہے اب میں نے اگین یہاں پر کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ والا پیج میرے سامنے آ جائے گا یہاں پر یہ آٹومیٹکلی مجھے کچھ پاسورٹ دے رہے ہیں اور میرا سیکریٹ کوڈ اور اکاؤنٹ نیم بتا رہے ہیں تو میں یہ سارے کے سارا چینج کر کے خود سے رکھوں گی کچھ بھی جو میں رکھنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی یہ ساری چیزیں سیٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ جیسی نیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا فرس نیم اپنا لازٹ نیم دینا ہے اور کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے کنٹری یہاں پر آپ لوگوں کے پاس پاکستان نہیں آئے گا کوئی بھی کنٹری سیلیکٹ کر لیجئے کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ پاکستان اگر نہیں آرہا ہے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے کوئی سا بھی کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا ج جہاں پر آپ اوپر ٹاپ پر دیکھئے سب سے اکاؤنٹ نمبر آرہا ہے جہاں پر یہ والا اکاؤنٹ نمبر ہے آپ لوگوں نے کبھی بھی پیمنٹ مگوانی ہے تو یہ والا نمبر آپ نے شیئر کرنا ہے یہاں پر آپ جیسی اکاؤنٹ نمبر کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ والا فارم آپ کے سامنے آئے گا آپ سمپلی اس اکاؤنٹ نمبر کو کوپی کر لیجئے تو یہاں پر let's pause ہم لوگوں نے اپنا اکاؤنٹ کر لیے اور ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھی آ گیا ہے ہم سیکھیں گے کہ پییر کے اکاؤنٹ سے آپ لوگوں نے کس طریقے سے وڈراغ لینا ہے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کے اندر without any third party جو آپ کسی پلیٹ فارم وغیرہ کو یوز کرتے ہیں کسی ایکسچینج پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک ایزی پیسہ میں ٹرانسفر لینا ہے بہت آسان طریقہ ہے اگر آپ لوگوں نے getlike.io سے پیسے کمانے کا طریقہ نہیں سیکھا تو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا آپ وہ دیکھ کے سیکھ لیجئے ادروائز آپ کے پیئر کی اکاؤنٹ میں جو بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں جہاں سے بھی آئے ہیں ان کو ویڈراؤ کروانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو سکھانے جو آ رہی ہوں تو یہاں پر دیکھیں اگر آپ میرا بیلنس دیکھیں پیئر کی اکاؤنٹ میں تو وہ 47.5 ڈالر ہے میں ڈائریکٹ یہاں سے اپنے ڈالرز کو نہیں نکال سکتی مجھے پیئر سے اپنے پیسے نکالنے کے لیے پہلے اپنے کوئنز کو کنورٹ کرنا پڑے گا دوسرے کوئن میں کس کوئن میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پر اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ لوگوں کو ایک آپشن مل رہا ہے یہاں پر گف اینڈ گیٹ دو آپشن آ رہے ہیں گف میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو آپ کوئن دینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں نے وہ سلیکٹ کرنا ہے اور گیٹ میں اس کوئن کے بدلے جو آپ لینا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں نے وہ کوئن سلیکٹ کرنا ہے جیسے میں دینا کونسا کوئن چاہ رہی ہوں میں پیئر کا یو ایس ڈ دی دینا چاہ رہی ہوں تو میں نے یہاں پر پیئر یو ایس ڈ سلیکٹ کیا ہے اور لینا میں کونسا چاہ رہی ہوں میں USDT لینا چاہ رہی ہوں تو میں نے یہاں سے USDT کو سلیکٹ کر لیا ہے اوپر میرے پاس بیلنس آ رہا ہے کتنا 47 رولر کا میں کتنا USD کے بدلے میں USDT لینا چاہ رہی ہوں میں 10 USD جو ہے نا وہ دینا چاہ رہی ہوں اور اس کے بدلے میں USDT لینا چاہ رہی ہوں تو 10 USD کے بدلے میں مجھے جو ہے جو USDT ملیں گے وہ 9.8 ملیں گے یہاں پر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ USDT جو ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے تو یہ تقریباً اتنا ہی بن جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں اب میں نے جیسے ہی کنفرم کے اوپر کلک کیا تو جو میرا USD والا ڈالر تھا وہ اب 37.5 رہ گیا ہے اور اگر ہم لوگ یہاں پر تی تھر پہ آئے مطلب USDT کے اوپر آئے تو یہاں پر ہمارے پاس 9.7 ڈالر آ گیا ہے کوئن کو ایکسینج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ٹرانسفر کے اوپر آ جانا ہے اور ٹرانسفر کے اوپر آنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے یہ جو چھٹے والا آپشن آ رہے ہے تی تھر ٹر سی ٹوئنٹی آپ لوگوں نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ پیئر پاکستان میں افیشلی اویلیبل نہیں ہے تو ہم لوگ ڈائریکٹ پیئر سے پیسے اپنے بینک اکاونٹ یا جائز کی ایشیزی پیس ہمیں نہیں لے سکتے اس کے لیے ہمیں ایک اور ایکسینج کا سہرہ لینا پڑے گا جو کہ پاکستان میں ورک کر رہی ہے ہمارے پاس ٹر سی ٹوئنٹی کا جو ہے وہ نیٹ وک موجود ہے ہم اس کے ذریعے ایزی لی لے سکتے ہیں کیسے لینا ہے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اوپر ہم لوگوں نے یہاں پر ٹر سی ٹوئنٹی یو ایس ڈی ٹ کو سلیکٹ کر لیا اور نیچے ہم لوگوں نے اپنے پیئر یو ایس ڈی ٹ کو سلیکٹ کر لیا ہمارے پاس یو ایس ڈی ٹ کتنے 9.8 ہے تو یہ جو 9.8 یو ایس ڈی ٹ ہے جو ہمارے پیئر کی اکاؤنٹ میں ہے جب وہ ٹر سی ٹوئنٹی میں جائیں گے تو اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ سیون پوائنٹ ایٹ ہو جائے گی دو ڈالر جو ہے وہ ہماری پیمنٹ گیٹ اوے کی فی لگے گی جو کہ ہر حال میں کٹے گی کیونکہ پیئر کی ہم لوگ ویریفیکیشن پاکستان میں نہیں کروا سکتے تو جو نون ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہیں ان کی دو ڈالر فیس ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کی لگے گی اب یہ والے پیسے آپ لوگوں کے جائیں گے کہاں پر یہ پیسے لینے کے لیے آپ لوگوں کو اپنا ایک بائنانس کا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا میرے جن سبسکرائبرز نے اکاؤنٹ بنایا ہے آپ لوگ تو سمپلی کر لیں گے تو جن لوگوں کو اپنے بائنانس کا اکاؤنٹ نہیں بناوا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی اس کی بھی میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی تھی کہ آپ بائنانس کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ کے اپنا بائنانس کا اکاؤنٹ بنا لیں گے اور اگر آپ لوگ میرے پروائیٹ کیے ہوئے لنک کے ذریعے اپنا بائنانس کا اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس پہ آپ لوگوں کو بینفٹ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو 100 ڈالر کا ریبیٹ فری میں مل جائے گا اور آپ لوگ میری ٹیم میں شامل ہو جائیں گے اگر پھر کل کو آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پروبلم ہوتی ہے آپ کے پیسے پر جاتے ہیں آپ کی KYC کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس میں میں آپ لوگوں کی ہلپ کر دوں گی اچھا اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں بائنانس اکاؤنٹ میں آنے کے بعد یہاں پر میں نے اپنے والیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہ اوپر آپ لوگوں کو سپورٹ اور اس کے ساتھ فنڈنگ آپشن نظر آرہا ہوگا آپ لوگوں نے فنڈنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے جو ڈیپوزٹ کو آپشن آرہا ہے آپ لوگوں نے اسے کٹو کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگوں نے کو دیپوزٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں سرچ بار میں آپ لوگوں نے سے called usdt یہاں پر آپ کے سامنے usdt آ جائے گا آپ لوگوں نے اس کو select کرنا ہے جیسے آپ اس کو select کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ والے options آجائیں گے جو کہ آپ لوگوں کے نیٹ وکس آرہے ہیں آپ لوگوں نے اس میں اپنا نیٹ وکس آرہے ہیں کون سا چوز کرنا ہے سب سے اوپر talk پی آرہے ہے Tron TRC20 آپ لوگوں نے یہی چھوز کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ ایڈریس آ جائے گا اب یہ جو ڈپوزٹ ایڈریس آ رہا ہے اس کے سامنے کوپی کوپشن آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس کو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے اگین اپنے پیر کے اکاونٹ میں آنا ہے اور یہاں پر آ کے آپ لوگوں نے اپنا یہ ایڈریس پیسٹ کر دینا ہے یہ ایڈریس پیسٹ کر دیا اب یہاں پر آپ کا سارا کام ہو گیا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ لوگوں نے یہاں پر کنفرم کے اوپر ٹرانسفر کے اوپر کلک کرنا ہے جیسی آپ ٹرانسفر کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے یہ پیج آ جائے گا جس میں یہ ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ 7.8 آپ لوگوں کو USDT ملیں گے اور آپ لوگوں کا جو گیٹوے فی ہے وہ 2 ڈالر ہے ایڈریس وغیرہ ساری چیزیں آ رہی ہیں میں نے نیچے سے کنفرم کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی میں یہاں پر کنفرم کے اوپر کلک کرتی ہوں یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 7.8 ڈالر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں کہاں پر ہوئے ہیں چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنے بائنانس والٹ میں یہاں پر دیکھیں میں اپنے بائنانس والٹ میں اگن آئی ہوں تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو یہ USDT لکھے ہوئے آ رہے ہیں 527 USDT ہیں اگر آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں جو ڈیپوزٹ کو آپشن آ رہے ہیں 7.8 ڈالر جو ڈیپوزٹ ہوئے ہیں یہ ساری ڈیٹیل اس کی آ رہی ہے جیسی میں اس کے اوپر کلک کرتی ہوں ڈیپوزٹ 7.8 کے اوپر تو یہ والی ساری ڈیٹیل میرے پاس آ رہی ہے ساری ٹائمنگ آ رہی ہے ڈیٹ آ رہی ہے کتنے ڈالر کی ہیں کون سی جگہ سے آئے ہیں وہ ساری چیزیں میرے پاس آ گئی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر USDT آنے کے بعد اب ہم لوگ ڈائریکٹلی اپنے ایزی پیسہ بینک اکانڈ میں اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں چلیے آپ کو میں یہاں پر یہ بھی کر کے بتا دیتی ہوں تو اس کے لیے آپ لوگوں نے والٹ میں آنا ہے سپورٹ میں آنا ہے سپورٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو ٹرانسفر کو اپشن نظر آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا کوئنٹ سلیکٹ کرنا ہے USDT ہے وہ ہم لوگوں نے وہ سلیکٹ کر لیا ہے میرے پاس میکسیمم 527 USDT ہے میں جو ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے یہاں پر 7 USDT کا ہی جو ہے وڈڑا لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے 7 کو سلیکٹ کیا اور OK پر کلک کر دیا جیسی میں اوکے پر کلک کرتی ہوں اور یہاں پر اوپر ٹاپ پر فنڈنگ میں آ کے دیکھتی ہوں تو میرے پاس فنڈنگ والٹ میں 7 ڈالر آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں پر نیچے P2P کا آپشن آ رہا ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر بائے اور سل دو آپشن اوپر ٹاپ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پر سل کے اوپر کلک کرنا ہے آپ جیسی سل کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے ڈیفرنٹ پروائیڈر آ جائیں گے جو کہ آپ لوگوں سے کرپٹو لے لیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو پیسے دے دیں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اوپر ٹاپ پر بڑے بڑے ٹریڈرز آ رہے ہوں گے آپ لوگوں نے یہاں پر فیلٹر کے اوپر آنا ہے اور فیلٹر کے اوپر آ کے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی اماؤنٹ لگانی ہے مطلب کہ تقریباً اگر ہم ساٹھ ڈالر کی بات کریں تو وہ دو ہزار کے قریب بنتے ہیں تو اماؤنٹ میں یہاں پر ہزار لکھ لیتی ہوں ٹریڈ ٹائم میں نے پندرہ منٹ رکھا ہے کنٹری آپ سلیکٹ کر لیجی اپنا اور جو ویڈڈراؤ میتھرڈ ہے آپ ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ جو بھی رکھنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیجیے یا پھر آپ آل بھی رہنے دے سکتے ہیں جیسی آپ یہ سارا فیلٹر لگا کے کنفرم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے اب وہ ٹریڈر آ جائیں گے جو کہ کم سے کم ایک ہزار کا بھی ویڈڈر آپ کو دے دیں تو یہاں پر سب سے اوپر ہی جو ٹاپ پہ بندہ آ رہا ہے یہ ایک ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک تقریباً جو ہے وہ وہ ہمیں ویڈڑا دے سکتا ہے تو ہمیں تقریباً دو ہزار کا ویڈڑا لینا ہے ہم اسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ان کی ساری ڈیٹیل بھی آ رہی ہے کہ کتنے منٹ میں کی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرتے ہیں ان کے پاس ویڈڑال میتھر جو ہے وہ پیمنٹ میتھر کونس ہے وہ آپ لوگوں کو ایزی پیسہ نظر آ رہا ہے کونسا ریٹ کس ریٹ میں دیں گے ان کے پاس یو ایس ڈیٹی کتنے پڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے میں نے جو ہے یہ والی ہی ٹریڈر کو سلیکٹ کر لیتی ہوں سیل کے اوپر میں جیسی کلک کرتی ہوں یہ پیج میرے سامنے آ جائے گا اوپر ہم لوگوں نے بائے کرپٹو کو ہی سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر اپنی کوانٹیٹی لکھنی ہے کتنے یو ایس ڈیٹی سل کرنا چاہ رہے ہیں ہم ساتھ یو ایس ڈیٹی کرنا چاہ رہے ہیں میں نے وہ سلیکٹ کر لیا ساتھ یو ایس ڈیٹی کے بدلے میں ہمیں کتنے پیسے ملیں گے 139 روپے ملیں گے پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے یہ سلیکٹ پیمنٹ میتھڈ کے اوپر کلک کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا ایزی پیسہ پاک والد آپ لوگوں نے پلس کے اوپر کلک کر کے صرف اپنے ایزی پیسہ کا نمبر ڈالنا ہے اور اس کو ویریفائی کر لینا ہے میرا یہاں پر آلریڈی اکاؤنٹ ایڈ ہوا ہو ہے تو میں نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو میرا اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنے اکاؤنٹ کو ایڈ کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے یہاں پر سیل یو ایس ڈیٹی کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے میں یہاں پر سیل یو ایس ڈیٹی کے اوپر کلک کرتیو میرا آرڈر لگ گیا ہے یہاں پر ٹائمنگ بھی آرہی ہے باتا رہے ہیں کہ آپ کو تقریباً دو منٹ میں یہ پیسے ریسیو ہو جائیں گے یہاں پر اوپر چیئٹ کو اپشن بھی آرہی ہے اگر آپ چیئٹ کرنا چاہیں آپ چیئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر یہ سارے ڈیٹیل آ جائے گی تو جب تک آپ لوگوں کو آپ کے ایزی پیسہ یا بینک اکاونٹ میں پیمنٹ ریسیو نہیں ہو جاتی ہے تب تک آپ لوگوں نے پیمنٹ ریسیو کے اوپر کلک نہیں کرنا لیکن جیسے بائیر سینڈ کر دے گا اماؤنٹ آپ کے اکاونٹ کے اندر تو یہاں پر یہ پیمنٹ ریسیو کو اپشن یلو ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنے بینک اکاونٹ میں یا جیز کیش ایزی پیسہ میں جا کے وہ پیمنٹ چیک کرنی ہے کہ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو جب آپ لوگ اس کو ویریفائی کر لے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر پیمنٹ ریسیو کے اوپر کلک کرنا ہے ادر وائز آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے اور ایزی پیسہ میں سمٹائم ایشو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو فوراں سے میسیج ریسیو نہیں ہوتا تو آپ لوگ اپنے بائیر کو کہہ سکتے ہیں چیئرٹ میں جا کے کہ وہ آپ لوگوں کو ریسیوینگ کی تصویر بھیج دیں مطلب اس کا سکرین شوٹ بھیج دیں تو آپ وہ سکرین شوٹ رکھ لی جیگا یہاں پر دیکھیں میں نے اپنی ایزی پیسہ میں چیک کر لیا مجھے 1929 روپے ریسیو ہو گئی ہے بائیر کی طرف سے تو میں نے یہ اپنی طرف سے ویریفیکیشن کر لیا اب میں کیا کروں گی یہاں پر پیمنٹ ریسیو جو آپشن آرہا ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گی اور آیا ہے ویریفائیڈ کے اوپر کلک کر کے آپ لوگوں نے کنفرم ریلیز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ کنفرم ریلیز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے بائیرنس والٹ میں جو سات ڈالر ہوں گے جس کے آپ نے بھی پیمنٹ ریسیو کی ہے وہ آٹومیٹیکلی ڈیڈکٹ ہو کے اس بندے کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ ٹرکی لگ رہا ہوگا لیکن کیونکہ پاکستان میں اب اس طرح سے سروس آویلیبل نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ اپنے پہلے ہی اکاؤنٹ میں مانگوالے ہم لوگوں کو ڈیفرنٹ نیٹ وکس کا سہارا لینا پڑتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ یہاں پر سکیم نہیں ہوتا اور دوسرا آپ لوگ جو کسی دوسری ویب سائٹ کے اوپر جا کے کسی ایکسچینج کا سہارا لے کے وہاں سے آپ لوگ ویڈراؤ کرواتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ سکیم کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ ویب سائٹ کچھ ٹائم میں بند ہو جاتی ہیں تو آپ کے پیسے سٹک ہو جاتے ہیں اب ایک بات میں آپ لوگوں کو اور کلیر کر دوں ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پیمنٹ لینے کے لیے آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ آپ لوگ روزانہ ایک دولر کا یا دو دولر کا بدراؤ لینے لگ جائیں کیونکہ دو دولر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دو دولر آپ لوگوں کی پیمنٹ گیٹوے فی ہے تو جب آپ دو دولر کا بدراؤ لیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو اٹلیسٹ آپ لوگوں نے دس ڈالر کا بدراؤ لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے آپ لوگوں کو تقریباً دس ڈالر کا لے کے دکھایا ہے حالانکہ جو میرا بیلنس ہے وہ تقریباً دائی سو ڈالر سے بھی اوپر کا ہے لیکن آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے جو میں نے ایک منیمم اماؤنٹ کے ساتھ لے کے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس دس ڈالر بھی ہوں تو آپ لوگ اس کا ویڈراؤ لیں اور آپ لوگوں کے پاس کوئی دو تین ہزار روپے آسکے تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے روزانہ ورک کر کے ویڈراؤ لینے ہیں ایزی لی آپ اس کے ساتھ ورک کر سکتے ہیں ایزی لی آپ اس کے اوپر کام کر کے ایک اچھے طریقے سے پیسے کم آسکتے ہیں